بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین پاکستان میں اور دیگر ممالک میں دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کے کومنٹس آپ کی کرٹیسزم آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ اور خاص طور پر میرے پیٹرز کا بہت بہت شکریہ تھانکیو بیری مہتو اے میری رب میرا سینہ کشادہ کر دے میرے کام کو آسان منا دے میری زبان کی گیرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں ناظرین آج بہت ہی میرے پاس ایکسکلوسیو اور بریکنگ نیوز ہے میری ایک بہت ہی آہ سبتہ شخصیت سے بڑی ٹیٹر بات ہوئی ہے فون پہ آج سے چند گھنٹے پہلے ان اس کا ذکر کرنا ہے لیکن پہلے آج کے ہمارے میمان جناب ڈاکٹر زفر بانگی صاحب زفر صاحب ویلکم روزر پروگرام سر اسلام علیکم حیدر بھائی اور آپ کے ناظرین کو بھی میرا سلام ویلکم السلام سر بہت شکریہ بڑی مہربانی سر بہت زبردست آہ آہ ایکسکلوسیو انفرمیشن ہے ڈیٹیلز ہیں آہ کوئی ڈیریکشن ہے میری ایک بہت ہی بہت ہی آہ ایک ایمپورٹنٹ شخصیت سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے آہ چند گھنٹے پہلے آہ علیمہ خان سے عمران صاحب کی بہن سے وہ میں آہ اس پروگرام میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل مطن کیا تھا اور انہوں نے کیا بیان کیا بلکہ ہوا یہ تھا صاحب کہ یہ اتنی متضاد خبریں آ رہی تھیں عمران صاحب کی صحت کی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانہ تو میں نے کہا کہ آہ اس کی جو سب سے کلوزز جو میرے پاس انفرمیشن جو ہم مجھے پروائیڈ کر سکتا ہے بغیر کوئی لگی لپٹی وہ ان کی فیملی ہوگی تو میں نے پھر ان سے رابطہ کیا اور میرا رابطہ ان سے ہو گیا بہت ڈیٹیل اور نے باتیں کی ہیں میں ان کے چند نقاط آپ کی قیمت پیش کروں گا تو وہ ایک بہت ہی لوگوں کے لیے ایک کلیریٹی آئے گی اور وہ ڈیریکشن بھی آئے گی کہ کس کی بات سننی ہے جب عمران صاحب کی صحت یا ان کے حالات ایک تو یہ ہے دوسرا سر جو اصل ہے کہ اس سے جو سیکنڈ اپورٹٹ ہے کہ چھواز شریف کی تقریباً ٹھکائی ہو گئی تھی وہ بات کرنی ہے اسمان ڈار ان کی والدہ کی جو اسمان ڈار کا انٹیویو والدہ کا جو ان کا انٹیویو ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کریں گے بہت بات ہو چکی ہے لیکن آپ کا نظریہ لینا چاہتا ہوں اور ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے جس صداقت عباسی اور فاروخ حبیب کے طرف سے کہ شاید وہ بھی اس قسم کا کوئی آکے یہ بیانیاں دیں گے اور چاند اگر ٹائم اور ملانہ سے تو یہ ہم نے بات کر دی ہے جو ہماری افغان جو مہاجرین کچھ جن کے پاس نہیں ان کو نکالنا ادھر سے بورڈر پہ فائرنگ ہو رہی ہے انہوں نے کوئی گیارہ بارہ سو لوگوں کو ریسٹ بھی کر لیا ہے وہ ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے اور یہ معیشت کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ فارن ایکچینج کا جو ریٹ ہے روپی وہ بڑھ رہا ہے لیکن دو بلین ڈالر سے زیادہ روکا وہا ہے حکومت پاکستان نے ان کمپنیوں کا جو پاکستان میں فارن کمپنیز کام کرتی ہیں کہ وہ اپنے باہر پیسے لیے جا سکتے تو یہ بھی ایک اس پہ بھی بات کریں گے تو سر سب سے پہلے شباہ شریف کی ٹھکائی اور اسمان ڈار اور یہ والا ایونٹ جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں یہ جو کل رات کی خبر ہے کہ شاباز شریف جو ہے اپنے حلقے میں گیا ہوا تھا اور اس اس خوش فہمی میں تھا کہ شاید لوگ جو ہیں اس کا استقبال کریں گے اس کو اس کے تو ہواری ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی تھے لیکن وہاں پر عوام نے اس کی بی ایم ڈبلیو کو گھیرے میں لے لیا اور اس کے خلاف وہ نعرے لگائے اس کو تو بلکہ تقریباً نعبت جو ہے اس کی پٹائی تک آ رہی تھی پھر بڑی مشکل سے وہ وہاں سے جان بچا کر نکلا اور اس نے اس کے ہواری جو ہیں وہ اس کو وہاں سے نکال کر لے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ جب یہ اس قسم کے ظاہر ہے کہ جو کیمپین وغیرہ ہوگی تو کوئی بائید نہیں کہ کسی وقت جو ہیں ان یہ جو پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں یا پی 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 کے بھی جو لوگ ہیں ان کو عوام جو ہیں وہ اتنے مشتعل ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو پکڑ کر وہیں پبلکلی ان کی پٹائی کر دیں گے تو یہ ایک جو ہیں نا یہ عوام کے جذبات کی اکاسی کرتا ہے کہ یہ لوگ اتنے انپاپلر ہو گئے ہیں عوام میں ہم نے دیکھا تھا چند دن پہلے وہ جو مریم صفتر نواز نے ایک جلسہ کرنے کی کوشش کی جس کو آپ نے اور اور لوگوں نے بھی جلسی کا نام دیا بلکل صحیح کہ ایک تنگ گلی میں انہوں نے کیا اور وہ بھی اس کو بھر نہیں سکیا تقریباً آدھے سے زیادہ کرسیاں وہاں خالی پڑی ہوئی تھی تو وہ تو مریم نواز خود بھی شکایت کر رہے تھی جو ہینڈلرز تھے جو آرگنائزرز تھے کہ جی تمہیں میری بڑی بیستی کرا دیا انہوں نے بیستی نہیں کرائے بھئی عوام تمہیں چاہتے ہی نہیں ہیں تم بلکل ہی بےہودہ لوگو تم کوئی تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کیوں تمہیں کوئی آ کر تمہاری بےہودہ باتیں سنیں تو یہ ان یہ چیزیں جو ہیں آئندہ آنے والے واقعات کی صحیح اکاسی کرتے ہیں دوسری بات جو آپ نے فرمائی عثمان ڈار کی دیکھیں ایک جو ہے نا ایک اتنا وہ آرٹیفیشل قسم کا وہ تھا یہ جو کامران شاہد نے اس کا انٹرویو شائع کیا اب وہ براڈکاسٹ کیا اب یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے عثمان ڈار ایک مہینے سے زیادہ غائب تھا اچھا اس کو اچانک جناب وہ کامران شاہد کے گھر پہ کیسے پہنچ گیا انہوں نے کیسے کانٹیکٹ کیا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی کس نے عثمان ڈار کو غائب کیا تھا یہ فوجی کے لوگ ہیں جنہوں نے کیا تھا اور کون کر سکتا ہے اور وہ ایک مہینے تک اس کو زہدہ کوپ کرتا رہا ہے ان کے بزنس کو تباہ ورباد کر دیا اور اس کو پھر زبردست تھی وہاں پر یہ جو پریس کانفرنسز یا انٹرویوز وغیرہ کا جو سلسلہ پہلے پریس کانفرنسز کر رہا تھے اب یہ انٹرویوز کرنے شروع کر دیا ہیں اپنے پالتے کتوں کی دھروہ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ انفورچنیٹلی یہ اب اور لوگوں کی ساتھ بھی شاید ہو ان پر پریشر ڈالا جائے کسی کی بزنس تباہ کی جائے کسی کے بچے اغوا کر لیا جائیں لیکن عثمان ڈار کی والدہ نے جو بیان دیا ہے بڑا زبردست اس خاتون نے جو ہے خواجہ آصف کو چیلنج کیا ہے کہ میں تمہیں جو ہے نا کنفرنٹ کروں گے سیالکورٹ میں یہ بڑی اچھی بات ہے مطلب کہ دیکھیں ہماری خواتین جو ہیں مائیں جو ہیں بہنیں جو ہیں ان میں اتنا جذبہ ہے اتنا جوش و خروش ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں اور اس سے جو ہے باقی جو نوجوان لوگ ہیں ان کو سبق سیکھنا چاہیے ان کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی ازادی اور اپنے حقوق کیلئے جد جہد کرنی ہے سر یہ بہت زبردست بات کی میں اس پہ دو باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جس خوشی سے یہ عثمان ڈار آیا بڑا اس کی چہرے پہ پڑی رونک بڑا ہسنا یہ سر ایک آپ کو اگر یاد ہو جب یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو وہ جو بھائی جو بچ گیا تھا غازی برادرز میں سے اس کو یہ لے کے آئے تھے پتہ نہیں شاید کامران خان کے سامنے لے کے آئے تھے یا وہ ایک پی ٹی وی میں تو برکہ پناہ کے آیا پھر اس نے ایسے برکہ اٹھایا تو یہ آدمی تھا اور اس نے کہا کہ جی ایسے تھا بڑا اس کو بھی وہ خود آیا اور عجیب سی اس کی یہ کیفیت دکھائی گئی تھی ہمیں اور بڑا خوش نظر آ رہا تھا یہ جو غازی تھا بھائی جو ابھی عبدالعزیز جو ہے اچھا یہ سر اس کو نا وہ فیل گوڈ جو مائنڈ آلٹرنگ ٹائپ بھی ڈرگز ہوتی ہیں ایمفیٹیمین ٹائپ جو ہوتی ہے سپیڈ جس کو کہتے ہیں جس کے لئے بہت ایک خوشی اور اچھائیت کی ایک کیفیت ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا اس کو دیکھ اس مانڈار کو کہ اس کو ایک وہ بھی چیز دی گئی ہے کہ اس کا بہت اپ لفٹڈ موڈ نظر آئے ایک تو یہ دوسرا کلیرلی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا پریشر تالہ ہوگا کہ وہ یہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ اس کی یہ ہمارے پاس بھی خبر آئی ہے صداقہ طباسی اور فرق حبیب جو ہے ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا ڈراما کیا گیا ہے بیکوز اب ہم بلیو نہیں کر سکتے ہیں کہ واقعی اغواہ ہوئے واقعی پکڑے گئے ہیں یا ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک رکھا ہے کھائلایا پلایا ہے شاید شدد کیا اور شاید نہ کیا اور شاید تھرٹن کیا اور شاید نہ کیا لیکن ان کو پھر ٹرن کر کے آئیں اور آپ یہ بیان صداقہ طباسی اور سنا ہے کہ فرق حبیب سے بھی شاید یہ ہو دیکھیں نا اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو ظالم قوتیں ہوتی ہیں وہ دو حربیں استعمال کرتے ہیں پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے خریدہ جائے ان کو جو ہے برائب کیا جائے ان کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کو پرامس کیا جائے کہ ہم تمہیں فلانی چیز دے دیں گے یہ کر دیں گے تمہیں جناب الیکشن جتوا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اگر وہ ان باتوں میں نہ آئیں تو پھر سارا کہ ان پر تشدد ہوتا ہے تو ان کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی کچھ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مثلا پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ بریک نہیں ہوئے اس میں میں ان کا شہر یار افریدی کا ذکر کروں گا شاندانہ گلزار کا کروں گا ہماری باقی جو بہنیں ہیں سنم جاوید ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں ان خواتین نے تو جناب کمال کر دیا ہے کہ وہ اس طرح ڈٹ کر کھڑی ہوئے ہیں حالانکہ دیکھیں نا ڈاکٹر یاسمین راشد تو بزرگ خاتون ہیں کینسر کی مریض ہیں لیکن وہ بھی ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں تو یہ کہ وہ نہ تو کسی برائیب اور ان کے ان چکروں میں آئے ہیں اور نہ ہی وہ کسی ان کی باتوں سے ڈری ہیں تو یہ جو آپ نے فرمایا عثمان ڈار کا پھر یہ فرق حبیب کا دوسرے لوگوں کا یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بک جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں لیکن جو اصولوں کے پابند ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں ہر قسم کی صحویتیں جھی لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حق پر کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی یہی کچھ کیفیت ہو رہی ہے جی اور عثمان ڈار ہے بہت دریر آتنی سر ویسے اور جو اس کی پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا ہے نا حماد عزر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے پھر عمر ایوب کی بھی آئی ہے عثمان ڈار کو توڑنے میں بہت کچھ کیا کیا ہوگا خیر صرف میں آگے چلتا جو اس کا اہم موضوع ہے علیہمہ خان صاحبہ سے میری کفتگو صرف سب سے پہلے تو انہوں نے بڑی کلیریٹی سے مجھے بتایا کہ بہت دھیانک اور بہت منصوبہ بندی سے ایک میسیو ڈس انفرمیشن کیمپین چلائی جا رہی ہے فیفٹ جنریشن وارفیر جس کو کہتے ہیں کہ دکھایا جائے کہ عمران جو ہے بہت کمزور ہے بڑا بیمار ہے وہ شید حمد ہار رہا ہے کھانا نہیں کھارا وزن کم ہو گیا اس قسم انہوں نے کہا اور وہ کہتی ہے کہ ہمارا نام استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی ہم جب گئے تو اس کو دیکھ کے ہم رو پڑے اور جناب اس نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا کہتی ہے سر پر ہاتھ رکھی نہیں سکتی اتنی بڑی ٹی بڑھ ہوتی وہ جور ہوتا ہے ہم نہ ہوتے ہاں جب وہ آئے ہوتے ہوتے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تھے کہ یہ بلکل غلط ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کوئی اس کا وزن لوز نہیں ہوا بلکل بیمار نہیں ہے کوئی ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے کہتی ہے میں جب یہ دیکھتی ہوں کہ کسی نے آکے یہ بیان دیتی ہے لوئر نے آکے کسی نے آکے کچھ اور بیان دے دیا یہ تو ایسے لگتے ہیں کہ ای آر خاتون کا کوئی افسانہ دکھا جارہا ہے اور کہتی ہے اگر مجھے ذرا سا دی شک ہوتا کہ ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے میں بہت 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 باتا ہوں کہتی ہے بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں اچھیرہ چمک رہا ہے بہت خوش ہے کتابیں پڑھ رہے ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کوئی انہوں نے کبھی کمپلین نہیں کی کہ میرے سیل میں سے بو آدمی ہے یا کھانا میں نہیں کھا رہا یا مجھے ایکسرائیز مشین چاہیے کہتے ہیں کوئی ریٹویس اس نے کہا سرح مجھے ایکسرائیز کرنے کے لیے تو اگر ٹائم دے جگہ دو نہیں دے سکے وہ ڈڑا لگا دو میرے میں وہ پل اپ کر ہوں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑی سوچی سمجھی منصوبہ بندی سے انہی لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں وہ نعیم اور اس کا جو قزن ہے وہ کہیں سے بھی اس کے لائر نہیں ہے اور کہتے ہیں میں نے اس کا کنسٹ بھی کیا کہ یہ تو نے کیوں بات کی تو سچ یہ میں نے کہا آپ کے صاحب نے پیش کر اس کے مطالے آپ کی کیا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہماری بہن علیمہ خان نے حقائق آپ سے شیئر کیے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کو معلوم ہو کہ عمران خان کی اصل سیچویشن کیا ہے ظاہر ہے کہ جیل میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ خوش تو نہیں ہو سکتا لیکن عمران خان کی قوت برداشت اتنی ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ عمران خان کی سیچویشن بلکل ہی ویسی ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی سیچویشن تھی جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا کئی دہائیوں تک ان کو بھی جیل میں رکھا گیا بلکل بے بنیاد غلط الزامات کے تحت اور عمران خان بھی وہی استقامت دکھا رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے دکھایا تھے یعنی وہ تو ایک یعنی اگر کوئی کہے نا کہ جی عمران خان کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہ بلکل جو ہے نا اس دنیا کو اس نے خیر بات کہا ہے میرا مراد میری مراد اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی خاطر نہیں جی رہا بلکہ عوام کے حقوق کی خاطر لڑ رہا ہے کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کچھ نہیں مانگ رہا کسی سے اس نے تو اپنی ساری اسائشیں قربان کر دی انہی عوام کی خاطر تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہماری بہن نے یہ حقیقت سب کے سامنے واضح کر دی ہے کہ عمران خان جو ہے کوئی اس نے کسی قسم کی شکایت نہیں کی وہ بلکل ہشاش بشاش ہے اور یہ جو دس انفرمیشن پھیلائی جا رہی ہے یہ ڈیلیبریٹلی کی جاتی ہے ہر لیول بے جو ہے نا دس انفرمیشن پھیلائی جاتے تاکہ عوام میں ڈسپونڈنسی کریئٹ کی جائے عوام کو جو ہے نا ان کو کہیں کہ جی اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہ بلکل ہی جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں کہ جی بس دیکھیں یہ تو سب ختم ہو گیا آرام سے بیٹھ جاؤ کچھ نہیں کر سکتے وغیرہ یہ ایکشلی ان کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا زیادہ ڈپریس کر دیں اس قسم کے بیانات دے کر لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ عمران خان اگر صحیح صحت میں ہے ان کو کوئی جسمانی پریشانی نہیں ہے حالانکہ ہمیں اس بات کو خارج از انکام نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ان کو کچھ کھانے میں دیا جا سکتا ہے کیونکہ انہیں نے اور لوگوں کے ساتھ پیئے کیا ہے لیکن یہ کہ اگر ان کی صحت ٹھیک ہے وہ بالکل خوشباش ہیں اور یہ جو لوگ بیانات دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ عوام کو اس سے تقویت حاصل کرنی چاہیے اور اس لحاظ سے عوام کو اب عمران خان کی آزادی کی خاطر اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ صرف عمران خان کی آزادی کی بات نہیں ہے یہ عوام کی کی اپنی آزادی کی بات ہے یہ پاکستان کی آزادی کی بات ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں کیونکہ جب تک لوگ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ حالات انفورچنٹلی نہیں بدلیں گے اب بہت صحیح بات کیسے ہیں آپ نے یہ جو ایک بیانیاں اور بنایا جا رہا تھا جس کی ہم بات یہ کر رہے ہیں وہ بیانیاں یہ ہے زفر صاحب کہ لوگوں کے اندر ایک مایوسی ڈالی جائے کہ عمران جو ہے اس کو لوگوں کے مائنڈ میں یہ تیار کریں کہ عمران بیمار ہے عمران کمزور ہو رہا ہے اور خدا نہ خاصہ جب آگے جا کے کوئی ایسا بات ہو یہ ابھی سے بیانیاں اور ان کے اپنے جو میں نے پچھلا ایک ویلوگ کیا ہے میں نے کہا ہے ان کے اپنے لائرز کے اندر لوگ ہیں جو کمپرمائز ہیں جو یہ بیانیاں کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ نئی پنجوتہ جو ہے یہ نہ ہائی کورٹ کا لائر ہے نہ یہ سپریم کورٹ کا لائر ہے یہ چھوٹا ہے یہ جو سیشن کورٹ کے چھوٹی نہیں جس کو کہتے ہیں چھوٹے ہوئے یہ دسکت کرالا یہ چھوٹا ہے این کے پین کے من ان بلیک بن کے یوٹیوب پہ بھی آتا ہے ادھر آتا ہے آتا ہے بلکل من گھڑت اچھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران صاحب کے جو اپنے لائرز ہیں جو چھوٹی کے ٹاپ کا جو ان کے لائرز ہیں جس کے اندر سلمان اکرم راجہ علی زفر سلمان صفدر ان کو سر اجازت نہیں دیتے یا بڑے دیر کے بعد ان کو اجازت دیتے عمران کو ملنے کے لیے لیکن یہ پنجوتے مجوتے ٹائپ جو لوگ ہیں اور ایک اور صاحب ہے جو کہا میں اب چلے نام اب لئی لیتا بابا روان وغیرہ ان کو پانچ منٹ میں مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے عمران کے جو اصل کیسز کی ڈسکشن ہونی ہوتی ہے لوئرز کے ساتھ وہ یہ باقی جو پہترے چہترے پہنچے ہوتی ہیں یہ وہ وہ مشکل سے گھنٹا ملتا ہے وہ باقی ڈسرپٹ کر دیتی ہیں وہ اصل بات ہی نہیں ہوتی اور وہ آتے بھی اسی لیے کہ سننے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں میں بہت حیران ہوں کہ ان کے جو لوئرز ہیں کہتے ہیں سلمان اکرون راجہ کو اتنے عرصے کے بعد پوچھ پوچھ کے اس کو پرمیشن ملی ہے وہ دے ہی نہیں رہے تھے تو یہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ فوجی عاصم یہ کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ عمران کے اندر جو لیکل ٹیم ہے پھر میں نے اس تک اس قسم کی یہ ہے یہ لوگ جو ہیں یہ مٹی پانی کو گندہ کر رہے ہیں لوگوں کو مس گائٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اندر ایک مایوسی پھیلا رہے ہیں میں نے تو ان سے کہا میں نے کہا علیمہ بھین آپ جو ہے نا آپ کو سپوکس پرسن بننا چاہیے عمران کی صحت کے متعلق اور عمران کی سیچوئیشن کے متعلق ایز این انڈیویجون سیاسی آپ سپوکس پرسن نہیں بنے کہ نہ وہاں پارٹی میں وہ پارٹی کا جو بھی بندہ ہے وہ کرے ان کی جو لیگل ہے لیکن کوئی سی لائر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ بیان دے کہ جی آج وہ یہ دبلے تھے آج وہ موٹے تھے آج وہ بیمار تھے آج ان کو ہارٹ کا تھا آج ان کا سیل سے بدوو آ رہی تھی فلان آ رہی تھی بلکل بگا میں نے کہا اس کا آپ اختیار صرف اپنے پاس رکھیں بیکاوز آپ فیملی میمبر ہیں آپ ان کی بہن ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہونا چاہیے یہ بتانے کا کہ عمران کے حالات کیوں تو میں لوگوں کو سر اس پروگرام کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سوائے علیمہ خان کے کسی اور لوئر کی بات نہیں سنی اگر وہ قانونی نکتے سے ہٹ کرنا کوئی بکواس کرتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جی سر یہ بالکل صحیح ہے بالکل آپ نے صحیح مشورہ دیا علیمہ بہن کو اور ان کو یہ سٹریٹیجی اڈاپٹ کرنی چاہیے بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر یہ ارس کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ جو عمران خان کے اصل لوئرز جو ہیں وہ باقی لوئرز کو وہاں جانی کی اجازت نہ دیں بلکہ ان کو کہیں کہ تمہارا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے چاہے وہ سمجھوتا ہو یا پنجھوتا ہو یا جو بھی کچھ ہے ان کو کہیے کہ جی آپ اس کیس کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ بیانات دیے چلے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی میں جا کر ان سے ملا وغیرہ جو ان کے ایکچول لوئرز ہیں وہ یہ بات کلیر کر دیں اور علیمہ خان اور بشرف بی بی جو ہیں وہ یہ بات کلیر کر دیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں باقی لوگ جو ہیں وہ جا کر عمران خان کے سپوکس پرسنز مت بنیں ان کو کسی نے یہ حق نہیں دیا ہے اور وہ وہ اپنے اوقات میں رہیں کیونکہ یہ بدکس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر ایک بندہ جو ہے وہ کسی اور کے کندوں پر پیار رکھ کر تو اپنے آپ کو انچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت ہماری وہاں پر لوگوں میں یہ کمزوریاں ہیں ہر ایک اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اب لوگ عمران خان کا نام استعمال کرنے کہ جی میں تو ان کا لائر ہوں میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں پھر دیکھیں جو انہوں نے اپنے لائرز جو تائین کیے ہیں انہی کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ باقی لوگ پھرتے رہیں اور یہ اس قسم کے بیانات دیتے رہیں اور بلکہ میں تو آگے بڑھ کر یہ بھی عرض کروں گا کہ علیمہ بہن کو چاہیے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں اس میں واضح کر دیں کہ جی عمران خان کے یہ لائرز ہیں وہ اس کے لیگل ٹیم کے میمبرز ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے وہ جو جا کر ان سے عمران سے جو ملتی ہیں تو وہ جو بھی کچھ بات کریں انہی کی بات ایٹیس فیملی لیول تک انہی کی بات ماننی چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی اور بیانات دیتے پھرتے رہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جی کیمپین چلائی جا رہی ہے لوگوں میں مایوسی پیدا کرنے کے لیے ناؤمیدی پیدا کرنے کے لیے اور یہی ان کا حربہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی جب ڈیفیٹ ہوتی ہے کسی کی تو سب سے پہلے ذہنی ڈیفیٹ ہوتی ہے فیسیکل ڈیفیٹ بات میں آتی ہے تو یہ لوگوں کو جو ہے نا مایوس کر کے ان کو ذہنی ڈیفیٹ میں مبتلا کر رہے ہیں سید یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور یہ مشورہ پریس کانفرنس کا بہت زبردست ہے میں نے تو ان سے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا جب آپ ان سے ملتی ہیں ایسا فیملی میمبر ان کے آپ نے نا خود آ کے بیانیاں دیا ہے آپ فورمز پہ آئیں آپ ان لوگوں کے ساتھ میں نے تو خیر آفر کی کہ آپ میرے پروگرام میں بھی آئیں اور آپ یہ بات کریں میں نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر کوئی میرے پروگرام میں آنے سے کوئی پروگرام آئے بیکار میں تو گیارہ ہزار ووڈ کا چارجر ہوں تو لیکن یہ بہت صحیح ہے کہ ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور جو ان کے عمران صاحب کے جو ذاتی معاملات ہیں نا صحت کے فلا وہ کہتی ہے وہ اے بی سی ڈی جیل میل کی بات کرتے ہیں وہ چڑ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اس نے کہا ہزاروں لوگ قید میں بچانوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ کیا تم اے بی سی ڈی جیل ویل فلانا اور کھانا اور یہ اور وہ کہتے ہیں وہ چڑ جاتا ہے اس کو بہت خصہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ باتیں مت کرو مجھے اور وہ اپنی اتقلاب مجید کی باتیں کرتا ہے کہ میں نے یہ آیت پڑھ نہیں میں نے یہ آیت پڑھ نہیں مجھے اس کا یہ ہوا کتابیں پڑھ رہا کہتے ہیں ابھی اس کے پاس زبردست کتابیں وہ کتابیں پڑھ رہا ہے وہ اتنا کچھ سیکھ رہا ہے وہ اسلامی ہسٹری پڑھ رہا ہے قرآن مجید پڑھ رہا ہے وہ law پڑھ رہا ہے jurisprudence پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ مجھے موقع ملائے بکاوز کہتے ہیں میں تو ستائیس سالیں مجھے موقع ہی نہیں ملاتا اتنی زیادہ کرنے کا جو مجھے ملائے میں تو اس کو نعمت سمجھتا ہوں تو یہ سر بہت important یہ جو ہم نے آج بات کی ہے اور سر ویسے اس سے میں ایک اور بات بھی یہ ان سے نہیں ہوئی یہ میں ایک اور بات کروں کہ یہ جو لوگ call wall کا انتظار کر رہے ہیں نا یہ call wall کوئی نہیں آنے لگی سمجھ گئے نا یہ نہ تو پی ٹی آئی کے core committee اور call کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ ایک بڑی interesting بات ہے آپ کو پتہ یہ امریکہ میں black lives matter ایک بہت بڑی مہم چلی تھی جب سیاہ فارم کے خلاف police نے تشدد کیا تھا تو پورے امریکہ میں سارے سیاہ فارم نکل آئے اور انہوں نے بہت زبردہ مجھے بتائیں آپ کو آج تک پتا ہے کہ اس movement کا کوئی leader تھا کسی نے کوئی call دی ہو یہ spontaneous ہے پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستانیوں کو خود اٹھنا پڑے گا uprising کرنی پڑے گی ان کو کھڑے ہو کے اپنی حقوق کے لیے خود نکلنا پڑے گا کوئی در دیکھے کوئی دیکھے وہ بولا رہا ہے نہیں بولا رہا ہے نہیں آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے منظم ہو کے نکلنا ہے اور دیکھیں امریکہ جیسا اتنا طاقتور ملک سر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے ان سیاہ فارم ڈیمنسٹریشن کے سامنے یہ ہمارے یہ میں کچھ اور کہنے والا تھا یہ جو عاصم منیر اور اس کے چچڑرے جو ہیں ان کے پاس کیا طاقت ہے یہ صرف بہت ضروری ہے ہمیں بتانے کا جب آپ ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی بیج جو ہمیں اس مشکل سے نکالے بلکل یہ جو آپ نے بلیک لائفز میٹر کی بات کی تو یہ منیسوٹا میں جو ہوا تھا فلائیڈ جارج کو جو انہوں نے ایک پولیس افسر نے اپنے گھٹنا رکھ کے گھٹنا رکھ کے اس پچارے کو نو منٹ تک جو ہے نا اس کا سانس گھوٹ کر تو اس کو بیچارے کو مار دیا تھا تو اس کے بعد یہ ایک سپونٹینیس موومنٹ اٹھ کھڑی ہوئی تھی بلیک لائفز میٹر کہ بھئی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری بھی جان جو ہے وہ اہم ہے ایکزیکلی کہ بلیک لوگ جو ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کی بھی زندگی میٹر کرتی ہیں تو وہ ایک سپونٹینیس جو ہے نا وہ کوئی لیڈر نہیں تھا اس کا وہ بس ایک نعرہ اٹھ کھڑا ہوا بلیک لائفز میٹر تو اس کی وجہ سے اتنی زبردست تحریک چلی کہ وہ جو پولیس افسر تھا جس نے فلائیڈ جارج کو قتل کیا تھا اس کو نہ صرف سزائے بلکہ اس کا ابھی بھی ٹرائل چل رہا ہے اس کو ابھی دوسرا جو ٹرائل چل رہا ہے اس کے ساتھ اور آفیسرز ہیں ان کے بھی ٹرائلز چل رہے ہیں تو ان کو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے سزائے موت بھی ہو جائے تو دیکھیں یہ جو ہے کہ بلیک لائفز میٹر کی جو کیمپین تھی موومنٹ تھی وہ کوئی کسی نے کال نہیں دی تھی کہ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ خود ہی سپونٹینیسلی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجبور کر دیا امریکن اسٹیویشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر تو یہ کہ پاکستانی عوام کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جی کوئی ہمیں کال دے تو پھر ہم نکلیں گے یہ ایسی نہیں ہے کوئی کال پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سوال بنیادی سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کی حالت جو ہے آج بہتر ہے ڈیڑھ سال پہلے سے اگر نہیں کیا آپ کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیا لوگ بھوکو مر نہیں رہے مر رہے ہیں تو پھر انتظار کس چیز کا ہے یعنی دیکھیں نا یہ تو عوام کی اپنی ضروریات کی بات ہے ان کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اس ظالمانہ نظام کے خلاف تشدد کے ذریعے نہیں لیکن پر امن طریقے سے وہ اس تحریک کو شروع کریں اٹھ کھڑے ہوں اور یہ کہ اس کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ وہ اس فرسودہ نظام اس ظالمانہ نظام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کریں کسی کے انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں کسی کو دعوی دے بھر دیکھیں آپ لوگ خود بھوکو مر رہے ہیں آپ لوگ کی خود حالت اتنی خراب ہو گئی ہے تو آپ کہتے ہیں نی جی کوئی ہمیں کال دے کوئی ہمیں آ کر نجات دلائے ایسے کچھ نہیں ہوگا دیکھیں قرآن میں جیسے آپ نے فرمایا ہے قرآن میں سورہ النساء کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو مستدفین ہیں لفظ مستدفین استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے وہ جو لوگ لاچار ہیں اپریسٹ ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے اللہ تعالی جو ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم ان مستدفین کی خاطر کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو کھڑے ہوتے ہو جن پر یہ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے یہ اللہ تعالی کا حکم ہے سورہ النساء میں جا کے پڑھ لیجئے آیت نمبر پچھتر ہے یہ کہ یہ ان لوگوں کو جن پر ظلم ہو رہا ہے جو اتنی بری طرح پستے چلے جا رہے ہیں تم ان کے لئے کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کو اس مسئیبت سے اس ظلم سے تم نجات دلا سکو تو یہ اب پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور اٹھ کھڑے ہوں اور قرآن میں تو دیکھیں بار بار اللہ تعالی نے ظلم کے خلاف جو ہے نا ایمان والوں کو تلقین کی ہے اگر ہم قرآن کا صحیح طریقے سے متعلیہ کریں نمبر ایک پہلی بات جو قرآن میں بار بار جس کا ذکر ہوا ہے وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ رازق ہے وہی لاغ گیور ہے اور اسی کے احکامات ہم نے فالو کرنے ہیں دوسری بات جو بار بار قرآن میں جس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے وہ عدل ہے کہ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہ معاشرہ کبھی بھی نہیں پنپ سکتا ہماری یہی سیچویشن ہے آج کل پاکستان میں کہ اتنا وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اتنی بربریت جاری ہے وہاں پر کہ لوگوں کی زندگی اتنی خستہ ہو گئی ہے نو کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں نو کروڑ یعنی یہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ سے زیادہ لوگ بنتے ہیں پاکستان کی آبادی کے یعنی کتنے اور لوگ پستے چلے جائیں گے اس لیے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ہی یہ انیشییٹیو لیں کسی کا انتظار نہ کریں ہرے کی یہ ذمہ داری ہے کسی ایک بندے پہ یہ بوجھ نہ ڈالیں آپ اور یہ نہ کہیں کہ جی جب تک کہ عمران خان ہمیں کال نہیں دے گا تو ہم بیٹھے رہیں گے یعنی کتنے لوگ مرتے رہیں گے کتنے لوگ بھوک مرتے رہیں گے خدارہ آپ لوگ خود اس بات کو سمجھیں آپ اٹھ کھڑے ہوں اپنے حقوق کیلئے کیونکہ یہ آپ کے حقوق ہیں یہ آپ کے جو ہے نا فیوچر کی بات ہے آپ کے بچوں کی فیوچر کی بات ہے سر بہت شکریہ میں اینڈ میں صرف اسی کی ریپ اپ کرنا چاہتا ہوں ہم وہ جو بات باقی ہے وہ پھر اگلی ڈشیس میں کریں گے بڑی انٹرسٹک بات انہوں نے پھر مجھے علیوہ بہن نے بتائی انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سینئر لیڈر جو ہے پارٹی کے فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ اور مراد سعید جو ہے نا پارٹی کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہیں اس نے کہا تفاہ 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 خیرنی کا بڑی بیچاری موضوع طریقے سے بات کرتی انہوں نے کہا میں نے کہا کون سی پارٹی میں آئیم ناٹ اپاٹی میمبر بھائی میرا بھائی ہے میں نے جو بات کرنی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کدھر تک آسیب منیر اور اس کے گھنڈے جرنیل اور اس کی جو ایجنسیاں وہ کہاں کہا تک پینٹریٹ کر گئی میں پھر لوگوں سے کہتا ہوں جو بھی یہ سن رہے ہیں اس ویڈیو کو بہت پھیلائیں پلیز اس ویڈیو کو بہت پھیلائیں آپ نے صرف اور صرف علیمہ خان صاحبہ کی بات سننی ہے اگر وہ عمران کی صحت اور ان کے حالات کے متعلق جیل میں جو وہ بات کرتے ہیں کسی سمجھوتے پنجھوتے ڈگڑے ڈگڑے کی آپ نے بات نہیں سننی یہ سارے کمپرمائز تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے ویوز کے لیے یوٹیوب چینلز کے اندر یہ آکے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں سپوکس پرسن ہے نئی پنجھوتا اس نوٹ سپوکس پرسن آف عمران خان یہ سیشن کوٹ کا لائر ہے یہ ہائی کوٹ کے ابھی نہیں پریکٹس کر سکتا نا سپریم کوٹ میں سپوکس پرسن کا شویب شاہین کے متعلق میں نے پوچھا تو مجھے ان کی باتوں سے ایسے لگا کہ عمران کو وہی تھا جو کہ ہم وہ پہلے کہتے تھے کہ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے عمران کو عمران آپ کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کتنا کمپرمائزد ہے تو میں نے کہا آپ پلیز ان کو جا کے بتائیں یہ بہت انتہائی کمپرمائزد آدمی ہے اور یہ اس کو اجازت دی جائے گئی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کرے یہ فوج کو کرٹیسائز کرے لیکن اس کو اٹھا نہیں رہے کہ جی دیکھیں ہم عمران کا لائر اور اس لیے اجازت دیئے کہ یہ کھل کر کرٹیسائز کرے کہ یہ عمران کے ساتھ جڑا رہے اس کو خبریں ملتی رہیں وہ آگے عاصم منیر کو پلیز یہ بہت بڑی گیم ہے تو سر اس سابری کے ساتھ معافی چاہتا ہوں آج میں زیادہ بولا لیکن چونکہ علیمہ صاحبہ کا علیمہ بہن کا یہ بہت امپورٹنٹ بیان تھا یہ بڑا ضروری تھا کہ لوگوں تک پہنچایا جائے یہ میں انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا آپ بھی سر اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ ضرور اور میں جو بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ ان کا علیمہ بہن کا جو ہے نا میسج عوام تک پہنچائے بہت ضروری ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کریں اور میں تو آپ کے جو ویورز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس کو مزید پھیلائیں اور یہ کہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ دیکھیں اوثنٹک انفرمیشن دینا بہت ضروری ہے اور یہ کنفیوزن ختم کرنا بہت ضروری ہے ہونا یہ کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے تو اس لیے اس بات کو آگے بڑھانا نہائید ضروری ہے بہت شکریہ سر بڑی مہربانی اللہ اسبانہ تعالی آپ کو آپ کے ایلویال آپ کے پیاروں کو سب کو حفظ و امان میں رکھیں پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جو بیچارے حقیقی زادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جان اپنے مال سے لڑ رہے ہیں اللہ اسبانہ تعالی ان کو حفظ و امان میں رکھیں اللہ اسبانہ تعالی جو بیچارے اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں اللہ اسبانہ تعالی ان کے درجات بلنگ کرے اور جو بیچارے مصیبت میں ہیں قید میں ہیں اللہ اسبانہ تعالی ان کی مصیبتیں احسان کرے اور اللہ اسبانہ تعالی عمران خان کو رہائی اتا فرمائے کہ وہ باہر نکلے اتنا عظیم آدمی ہیں سر لوگوں کو احساس نہیں ہیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے وہ سیاست اور وزیراعظم بننے سے بہت آگے کا آتی ہے لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے صدیے لگیں اس کو سمجھنے میں تو اس تب تک اگلی نشستہ کے اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ سر my pleasure thank you